عید کے سلسلے میں میں ریاست تلنگانہ کی عوام کوئی بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ریاست تلنگانہ میں رات میں نو بجے سے کرفیو ہے اور میری کل تلنگانہ حکومت کے وزیر داقلہ جناب محمود علی صاحب سے بات چیت ہوئی فون پر اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عید کی نماز حکومت عیدگاہ میں ادا کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ کورٹس کا فیصلہ ہے کورٹ کی ہدایتیں ہیں کہ ایک عوامی استعمال پر پابندی ہے عوامی استعمال پر پابندی ہے اس لیے تلنگانہ حکومت ان خریب میں ایک فیصلہ لے گی کہ عیدگاہ میں جا کر وہ عوام اپنی عید کی نماز ادا نہ کریں بلکہ اپنے محلوں کی مساجد میں ادا کریں میں تو آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ علماؤں سے ہمارے مفتی صاحب انوار نظامی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے جتنے بھی موزز علماء اکرام ہیں وہ اس بات کا فیصلہ لے کہ کیا ہم تلنگانہ میں عید کی نماز ایک یا دو جماعت بنا سکتے اجازت ہے اگر اس کی اجازت ہے کہ ایک مسجد میں عید کی نماز کی دو یا تین جماعتیں ہو سکیں تاکہ ایک فجر کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے عید الفطر کا تو آپ اسی اپنے محلے کے مسجد میں دو تین جماعت بنا لیجئے سوشل ڈسٹینسنگ کو برخرار رکھ کر آپ اپنے اپنے محلجات میں اپنی عید کی نماز کو ادا کرئے اور یہ حکومت میری نظر میں فیصلہ صحیح ہے کیونکہ اگر لاکھوں کی تعداد میں اگر ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لئے عیدگاہ پر جمع ہوں گے تو یقیناً کوویٹ پھیلنے کا پورا کا پورا اس میں کوویٹ پھیل سکتا ہے خطرہ نہیں ہے بلکہ یقیناً پھیلے گا تو اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت کی طرف سے جب یہ فیصلہ کا اعلان ہوگا تو علماء اکرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا مساجد میں محلوں کی عید کی نماز دو یا تین جماعت اگر ہو سکتی ہیں تو علماء اس کا فیصلہ لیں مگر عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ عید کی نمازے میں مسجد کو جائیں سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیں اپنے چہرے پر ماس لگائیے خدا کے لئے ماس لگائیے اور یہ گلے ملنے کا کام مت کر یہ گلے ملیں گے پیارے تو کوویٹ گلے ملنگ آپ سے آکے تو کوویٹ سے گلے ملنا نہیں ہے کوویٹ کو دور رکھنا ہے کرونا کو دور رکھنا ہے اگر آپ بغلغیر ہوں گے تو نہیں معلوم کہ غیر ضروری آپ میں اگر وائرس ہوگا تو ایک سہت مند کو لگ جائے گا ایک سہت مند کو لگ جائے گا اسی لیے دور سے زبان سے ماس پہن کر عید کی مبارک بات دیجئے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر کو جا کے ملنا نہیں اممہ کو ملنا ہے یاد رکھو اممہ کو جا کے لپتیں گے خدا نہ قاستہ اممہ کو انفیکشن ہو گیا تو ضعیف لوگ اس وائرس کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور زیادہ تا ضعیف ہمارے ماں باپ میں ہمارے بزرگوں میں عمر کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے ڈائیبیٹک ہوتا ہے ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے کڈنی کا ہوتا ہے دور سے اممہ کو اگر ہو سکے تو فون کر کے سیل فون ہے سمارٹ فون ہے ویڈیو کال کرو اممہ کو والد کو اگر ساتھ رہتے تو بھی ضروری نہیں ہے کہ جا کے اممہ کو لپتے میرے بھائی یہ احتیاط کرنے کا وقت ہے بہت احتیاط کرنے کا وقت ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو رکھئے اور ماس لگائیے عید کو ضرور منائے مگر کیا ہم اس کو روایتی طور پر اید مناتے ویسا منا یا خاموشی سے منا لیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو اید منانا ضروری ہے انام کا دن ہے وہ مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے مگر اسی اشان و شوقت سے گر آپ منائیں گے تو احتیاط کریے کیونکہ یاد رکھئے کہ ہر چوتے پانچوے گھر میں کوئی بیمار ہے ہر چوتے پانچوے گھر میں کسی کا انتخال ہو چکا ہے آپ کے پڑوس میں کسی کی موت ہو چکی ہے یقینہ نید منائیے مگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھئے کیونکہ ہم اپنے شہر میں اپنی آبادی میں رہتے ہیں اور ہم کو کسرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا ایک اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس وبا سے چھٹکارہ دلا دیں اور ہم کو احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرنا ہے اگر آپ کوئی احتیاطی تدابیر استعمال نہیں ہیں اللہ رو کر دیں گا میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو اپنے اونٹ کو چھوڑ کے آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کو باندھا کیوں نہیں تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توقع کرو تو ہم کو پوری احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کسرت سے دعا کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلوں پر توقع کرنا